اگر وہ وہاں اس نے دعوت کو قبول نہ کیا تو صحابہ اس کو کوشش کر کے معاہر میں لاتے جائے حضرت حکم بن قیسان حکم بن قیسان یہ اپنے قبیلے کے سردار دے ان کو دعوت نصابہ نے انہوں نے انکال کیا جب انکال کیا اور نہ مانے تو صحابہ نے ان کو قدل کرنے کے رادہ کر لیے سنوہوں سے ان کے قدل کے رادہ کیا تو مرداد رضی اللہ تعالیٰ نے حکم بن قیسان کو امان دے دیں یہ بات بھی بہت ضروری ہے سننے کی ہے جب میں آفت کر لیے کیونکہ صحابہ میں آپس کی ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک مسلمان ایک مشرق کو امان دے دیں تو یہ مشرق سائے مسلمانوں کے درمیان محفوظ ہو جاتا تا معمول ہو جاتا نہیں جاتا امان دے دیں بس یہ زمانے میں حالی ہے مسلمانوں کا کہ اگر سارے مسلمان مل کر ایک مسلمان کو امان دے دیں تو ایک مسلمان ان کے امان سے اتفاق نہیں کرے ایک مسلمان ہے بے خطرے میں سنجھوں میری بات وہ مشرق جائے سنجھوں وہ حالیہ تھا ایک مشرق جس کو صحابہ قتل کرنے پر مجتمع ہیں اس کو ایک مسلمان امان دے دیں تو کوئی صحابی اس سے قتل نہیں کرسا کیونکہ ایک نے امان دے دیں اور حظمت کا یہ زمانے میں حالی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کچھ لوگ کچھ مسلمان امان دے دیں اور معاف کر دیں تو دوسرا معاف نہیں کریں گے یہ حظمت کا افتراب ہے حظمت کا افتراب ہے یہ حظمت کا خطرہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اگر مسلمان امان دی ہے تو دوسرے طرف کے مسلمان امان نہیں دے اگر ایک مسلمان کو اگر ایک مسلمان کے ایک گروہ معاف کر دے دوسرے گروہ معاف نہیں کرے اس لئے میرے بات یاد رکھنا کہ اس زمانے میں مسلمان کے عادہ باہر سے نہیں ہیں مسلمان کے عادہ آپس میں عداوت ہے آپس میں جو عداوت ہے مسلمانوں کے درمیان میں ہیں وہ عداوت ہے مسلمانوں کے درمیان میں ہیں میں نے خوب غور کیا کہ زمانے میں مسلمانوں کے آپس کی دشمنیہ غیروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو گئی ہے معاف کرنے کا مزاج نہیں 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 کیونکہ جو آدمی اپنے لئے اللہ سے معاف کا تعلیب نہیں ہوگا وہ مخلوق کو معاف نہیں کرے اللہ سبیلی محفظ کرتے ہیں؟ عالیب نیم ہے مخلوق محفظ؟ نیکل فعفو واصفحو اللہ تحبونن یغفر اللہ لکم کہ تم معاف کردو در جزن کردو اللہ تم معاف کردے اللہ تم معاف کردے اللہ 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 تحبونن یغفر اللہ لکم اللہ سبیلی محفظ رکھتے ہیں اگر تو اپنے لئے اللہ سبیلی محفظ کرتے ہیں تو مخلوق کو معاف کردے دی یہ بات کہ ادم اقداد نے آنکر مین قیسان کو آمان دے دی آمان دے دی تو وہ کافر مشرق سارے مسلمان کے درمیان لامون دے گئے کوئی کچھ نہیں کر سکتے وہاں سے حضرت اگر مین قیسان کو لے کر آئے اللہ کیا لے کردے رسول اللہ ہم نے اس کو دعوت دی پھر دعوت دی پھر دعوت جی یہ ایمان نہیں لیا میں اس کو صحابہ سے قدل کرنا چاہتے تھے میں اس کو آمان دے کر آکھ کے پاس لے رہا ہوں ایک فرد اس لئے ادائی کی طبیعتی صرف نہیں ہوتا اے نہیں مانتے تو مت مانتے آپ بجاہ سے خود اگر مین قیسان کو بجاہ سے خود آپ دعوت دینے میں لگے خود دعوت دینے اور آپ دعوت دیتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے یہاں دیکھ اکمر کو آپ کی کوشش کا ذہم آگیا تو اکمر نے عرض کیا کہ رسول اللہ یہ حکم بن قیسان یہ اس نام کبھی نہیں لائے اس کے لقدر میں ایمان نہیں ہے لقدر میں ایمان نہیں ہے نہیں ہے آپ اسے میرے حوالے کیجئے میں اسے قدر کروں تاکہ یہ اپنے جہنم میں ٹھکا ہے پہنچ جاگے وہ حاویہ جائے گا اس کا ٹھکا نا حاویہ آئے جائے ایسا میرے حالے کیجئے سکتے ہیں فرما جامر رضی اللہ تعالی کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے میری طرف کوئی تفات کو توجہ نہیں کی اس لئے کہ آپ کو حکم بن کی بات پسند نہیں آئی آپ کا معامل تھا ہی ہے کہ آپ کو جب بات ناپسند ہو جاتی آپ اس سے اعراض کر لیتے تھے اور آپ کے اعراض کرنے صاحب اجان لیا کرتے تھے گمزہ غلطی ہو جاتی تو وہ ماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو ملامت کی کہ عمر یہ تو نے کیا کیا یہ یہ تو نے کیا کیا نظر ماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ہے میرے تسلیس بات سے ہوئی مجھے کہ میں تو آپ کی خیرخواہی میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ ابان لیا گئی سے آپ سمجھا چکے نا سمجھانا پورا ہو چکا آپ کرتا سمجھیں گے تو ماتے روایت میں ہیں کہ آپ دعوت دیتے رہے ہاں تک حکم من قیسان اسلام لے آپ نے ہوایا ہے اے عمر اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو آج یہ حکم من قیسان لہنم میں جاتا اللہ نے اس کو بچا لیا میری عرض سے درخواست ہے کہ امہ سے حرصات ہی انفراضی دعوت کے اشتغال کو پڑھائے اچھے گھنٹے آٹھ گھنٹے کی جو کی جو ساتھی سے مقتصول کرنے کی کوشش ہے کہہ کے لئے کیا کہ وقت امت کے ہدایت کی طرف آلے میں سرخ ہو مجھے جیاسا کہ ملفوظات میں ہیں چھپے ہوئے ملفوظات ہیں محمد حضر اماری اختلالے نے اور ایک متبہر عالم کے جمع کی ہوئے ملفوظات ہیں جو سمجھتے تھے کہ حضرت کی چاہت کیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے ملفوظات ایک ایک فرد کو اتنا زیادہ اہم ہے کہ اگر کوئی شخص نفیل نماز میں مشغول ہو اور کوئی نیا آدمی آنکر جانے لگے جسے دامی دن کی بات نہ پڑی ہو تو چاہیے کہ نماز توڑ کے اس کو روک لے روک لے اگر پھیڑنے والا ہے تو نماز پوری کر کے اس کو دعوت دے اگر جانا چاہتا ہے تو پہلے اس کو دعوت دے پھر نماز پوری کر لے اس میں ملک سے وہا ہے ملک سبا ہوا ہے ملک سبا ہوا ہے یہ این بین از دیکھ افرائی دعوت کی ایمیان ہے اس لیے افرائی دعوت کی اشتغال کو بڑھائیں کیونکہ میں نے عرض کیا کہ غیبی نحسرتیں وہ افرائی دعوت کے ساتھ ہیں تو دعوت عبادت کا جمع کرنا یہ تسفیر عالم تلصہ ہے یہ شاہ بن نون دشمن کے مقابلے پڑھتے ہیں ادھر نماز ادھر نماز اور ادھر دشمن مقابلے پڑھتے ہیں اے اللہ ہمیں معمول ہیں سردہ جی معمول ہے اگر دشمن سے مقابلہ کریں تو عصر قضاء ہوتی ہے عصر پڑھیں دشمن کا قدرہ ہے کیا کریں جب دعائی دعوت عبادت کو جمع کرنے میں مجبور ہو جائے گا مجبور ہو جائے گا تو اللہ کیا معذو سننے جائے گا اس پر اللہ رب العزت اس کے لئے کائنات کو مصخر کریں گے یہ یقینی بات تو خروایا یوشاہ بن بن نے اللہم حافظنا یہ معمول ہے اس پر ہو گیا کیونکہ معمول ہے ہمارے لئے ہم معمول ہیں پرے لئے فرق ہے یہ عظام کائنات کائنات سے نہیں چلتا ہے عظام کائنات خالق کائنات سے چلتا ہے اور خالق کائنات کا جو جو کی جو چاہت ہے کیونکہ کہ وہ عظام کائنات کو تمہارے تابع کرے گا تو ہمارے تابع کرے گا تو رب دیا اللہ محمد صاحب سوشی حرکت ہے تو سورج چھہرہ رہا ہے جب یہ سشون سے فارغ ہو گئے اثر پڑھی سوشی حرکت میں آئے بس سے ساتھی ساتھی ساتھ کے ساتھ اثر کا وقت آگئے اثر کا وقت آگئے تو اثر کا وقت آیا تو ایک ساتھی اٹھ کر سیدھا برائیور کے پاس بس روکو نماز پڑھ لیے کوئی نہیں پڑھتا نماز بس تو لاکہ روکی کے منزل پڑھ ساتھی سوکچن لگے کہ ہماری ذمہ داری تو ادا ہو گئی ہمیں برائیور سے بات کر لی بس کروپنی کی وہ تیار نہیں لہذا ہم معذور ہیں اب ایسا تو ہے نہیں ایسا تو پوچھاویں کیونکہ وہاں عادی فرقیتا لا یکلی فاللہ نسی اللہ وسعہ سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ نے کوشش کر لی اب آپ ذمہ داری پوری ہو گئی اب آپ کی نماز کا عذاب بس والے پر ہیں سوال اس کا نہیں ہے سوال اس کا ہے کہ آپ نے اس بس کو روکنے کے لیے سنت طریقے کا کوئی اختیار کیا یا نہیں کیا سنت طریقے کا آپ نے اسے بات کی اختیار کی آپ نے آپ نے ڈرائیور سے بات کی بس کو روکنے کے لیے سوال اس کا نہیں کیا کہ بس ڈرائیور کا کبزے میں ہے سوال یہ نہیں ہے سوال اس بات کا ہے کہ یہ بس ڈرائیور کس کے کبزے میں ہے میں نے بس کی مثال دیا ورنہ خدا کی قسم پورے عالم میں مسلمان دین کے احکام اور شرائط اور دین کی شریعت اور احکام کو صرف اس نے چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے کہ قانون یہ ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے بس کی دعوت کی نمی ضروری ہے ورنہ آپ یاد رکھئے کہ مسلمان کسی بھی ملک میں شریعت کے کسی بھی حکم میں اس وقت تک آزانی سے نہیں کر سکتا جب تک دعوت اللہ پر نہ لوگ اسے دین سیکھنے کی تنظیر سمجھتے ہیں حالانکہ اقامد ادین کی محنت ہے اقامد ادین کا مطلب یہ نہیں ہے ٹی ٹی فیصد لوگ نماز پڑھتے ہیں اقامد ادین کا مطلب یہ ہے کہ سو فیصد امت نماز پر مستمع ہو تو یہ دین کا یہ دین کا پہنگ کرنا ہے یہ دین کا پہنگ ہونا ہے تو یہ صاحب گرامر سے بات کر کے جا کے بیٹھے سیٹ پر کہ ہماری ذمہ داری جتری ہو گئی اب بس کرو کے ہم نماز پڑھیں یہ خیالی ذمہ داری لیکن بس کرتے ہیں نماز میں نماز پڑھیں وہ صاحب فرن آئے لیکن یہ انہیں تو بات کرنی جانت سے وہ واضح نہیں ہیں بات کرنایا تو انہوں اور بلائلت سے بات کرنے سے پہلے جتنے مسلمان بسمیں ہیں کہ ان سب کو نماز کی اہمیت نماز پڑھنے 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 پڑھیں اور نماز کی فرضیت اور اسلام پڑھنے ہمیں ایک کام کہ تعالیٰ ان سب کو لے دی گی مرکتی تو اللہ کیوں کہ اللہ کیا معذر کہاں ہوئے تو اللہ کیا تو معذر نہیں ہوئے تو اللہ تعالی مجھد کیوں کرے گی پہلو خیال گیا رکھنے پڑھنے 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 سب کو ہمارے میں کوئی دیا کرو اللہ کہ США نہیں ہمارے کوئی دیا کرو کے خلاف ہم نے اتنے اتنے وقیل اور اتنا اتنا مال اور اتنا اتنا انتظام کر لیا ہے اس مقدمے کی مقابلے کے لئے ہم نے اتنے ادلہ ہم نے کہا ساماتے تھے کہ ان کو مال سے اسلام نہ کریں پھیرائے نہ اندہ کریں پھیرائے اگر احکام شریعت پر چلنے اور احکام شریعت پر جمنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم دیل کی نسرت کا گھارا اور کوئی راستہ نہیں یہ تو قرآن قرآن سے کہہ رہا ہے یہ کسی تسکہ کوئی راستہ نہیں اتنسر اللہ ینسرکم ویسبت اقدام یہ تسبیت اقدام کیا ہے تسبیت اقدام یہ ہے کہ سارے حکام اور قوانین وہ ہار جائیں ایک مسلمان کو شریعت کے ایک کم سے ہٹانے میں یہ اس کو کہتے تسبیت اقدام کیا ہے اس کی شرط دعوت ہے انتنسر اللہ ینسرکم ویسبت اقدام لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کی نسرت یہ ہے کہ آدمی اپنا مال خرج کرے خیر کے خیر کے راستوں میں لوگ اس کو نسرت سمجھتے ہیں حالانکہ نسرت یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکو یہ نسرت ہے ظالم کی اس نے فرمایا کہ مذہب وہ ظالم کی مذہب کی بھی صاحب نے تعاجب سے عرض کیا کہ ظالم کی نسرت کیسے کریں مذہب سے تو دن رسل میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکو اس کی نسرت دیں یہ اس کی نسرت ہے ہم نے اس کی نسرت ہے کہ ہمیں اجتماعی نسرت کے اور غیبی نسرت کے دو اسباب ملے ایک اجتماعی دعوت دوسرے اجتماعی مشروع اس کی اجتماعیت کے لیے اتنا کافی ہے اور اس کی اہمیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کو قرآن نے نماز کے ساتھ ویہم دیو کیونکہ اللہ کی مدد اجتماعیت کے ساتھ ہے یہ تو پکی بات ہے یہ دللہی علی جماعہ اللہ کی مدد جماعہ کے ساتھ ہے جماعہ کے ساتھ ہے جماعہ سے کہتے ہیں کہ جماعہ اس کو کہتے ہیں جو ایک فکر پر مجتمع ہو اس لیے حریب بات ہے کہ قرآن نے نماز اور مشروع کو ساتھ دینگیو یا حج کا جہاد کا زکاة کا روزے کا خوزی لگیو یہ جس جابرل ربی واقع مسلط قام روح شرع بھی کہ مشروع اور نماز انہیں ساتھ دینگیو یہ سمجھانے کے لیے یہ سمجھانے کے لیے کہ کہ اسلام کا وقعر نماز میں ہے اور دعوت کا وقعر مشروع ہے اور سارا مشروع نماز کی زبت پر ہے سارا مشروع نماز کی زبت پر ہے کہ مشروع میں ایک ذمہ دار کا ہونا اس طرح لازم ہے جس طرح جماعت کے نماز میں ایک امام کا ہونا لازم ہے اگر ایک لاکھ آدمی نماز پڑھیں بغیر امام کے یہ ایک لاکھ آدمی نماز پڑھیں بغیر امام اور سب کا رکوع سجدہ قیام قائدہ سلام پھیرنے تک سب کے عمال ایک ساتھ ہو یہ افراج ہے جماعت نہیں اور اگر ایک امام ایک مقتدی ہو صرف دو بہنے والے کہتے ہیں جماعت ہو رہی ہے اسی مشامل ہو جائے ایک امام صرف دو ہے کہ اس میں اکثریت کی بھی ضرورت نہیں کہ اکثریت ہو تو کہا جاملے جماعت ہو رہی ہے کہ اس میں ایک امام ایک مقتدی ہے وہ دیکھوالی کیا کہیں گے جماعت ہو رہی ہے جب 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 ادیاد رکھو کہ مسجد کی جماعت ایک ہے مسجد کی جماعت ایک ہے ہر مسجد میں صرف ایک جماعت ہوتی ہے کسی مسجد دو جماعت ہے نہیں ہوتی اگر کسی کے نماز خوط ہو گئی ہے وہ جماعت کرنے چاہتا ہے تو مسجد سے باہر کے حصے میں کر رہے ہو مسجد کے اندر نہیں ہے یہ ہے نا صرف وہ تو بھی یہ ہے نماز نہیں ہے یہ ہاں مسجد سے باہر صحیح اندر مسجد نہیں یہاں کی نماز ایک یہاں ایک نماز ہوگی ہے وہ مد کی اس تنایت کیلئے یہ نہیں کہ آپ 5 وزے پڑھلو ہم 6 وزے پڑھلے آپ 4 وزے پڑھلو ہم 4 وزے پڑھلے ایک نماز مسجد سبھی سوشکت کریں یہ کہ ایک مشرہ سبھی سوشکت کریں ایک مشرہ کیونکہ ایک رایا ہے رایا ایک ہوتا ہے اس لئے مشرہ ہی ایک ہوتا ہے اس طرح میں دو رایا نہیں ہیں ایک رایا اور ایک رایا رایا کہ جھنڈے کو ایک جھنڈے کو ایک رایا ایک مشرہ یہاں تو مشرہ نہیں ہے ایک مشرہ اس لئے اس لئے کہا کہ مشرہ نماز کی صفت کریں اپنے امام کو جیسے تم سوچ سمجھ کر غور و فکر سے ایک بار یا دو بار نخمہ دے دیتے ہو کہ اس طرح بہت غور و فکر کر کے سوچ کر اپنے ذمہ دار کو مشرہ میں رائے دے دو اس لئے لائے اس لئے لائی تenga Gonzalez رایا نماز چکا بہت اس لئے لائے اس لئے تبور جائے اس لئے اپنے ذمہ دار کو رائے دے دو لائے اپنے مشرہ اپنے معلوم کو لقما دے تا میں نماز چکا جاؤ لقما دنے کی دیگے نماز ointain نماز سے باع لقما دنے سے تو پیدا نہیں ہے بئمہ گ Swele نماز دے نماز ہے امام سے بھول ہو گئی نماز میں تو لقمہ لوگ دیتے ہیں جا کے بازار میں امام صاحب نے غلطی کیا تو بازار میں لقمہ دے رہے ہیں امام کی غلطی کا اس کے نقصان معامل ہی تو آہوگا اس کے نقصان ہی ہوگا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز سے اور دور جائے گئے کہ نماز پڑھے نماز تو غلط ہو رہی ہے ہاں امام صاحب یہ رہا ہے سمجھوں کی ضرورت ہے امام صاحب یہ کہاں ہوئی مسجد میں لقمہ کہاں دیا جائے مزار میں مزار میں اشتہار میں دیا ہے امام کو لقمہ امام کو لقمہ نماز میں دیا جائے اس لیم میں ارس کرتا ہوں مضوری بات ہے کہ رائے مشرم دو مشرم کے علاوہ رائے کے دینا بہتنا ہے رائے دنگی جگہ سنس مصر رائے کہاں دیتا مشرم مزار میں مزار میں مزار میں نماز میں نماز میں ہمارے مزرگ تھے ہمارے بڑے مشاہت میں تھے ملوان آسان مدنی مجھے ہوں کہ ملوان آسان مدنی ملوان آسان ملوان آسان ملوان آسان ملوان آسان ایک عرصے کے ناظرین تھے اور بہت ضعیم آدمی ہیں۔ انہوں نے مجھے قصہ سنا ہے۔ آج ہی قصہ سنا ہے۔ کہنے لگے کہ میں مری ڈھاکہ کے کسی مسئل میں محمد کرتا تھا۔ میں نے مغرق کی نماز پڑھائی۔ نماز سے فارق ہوئے تو خیلی ہی صف میں اسے دیکھا کہ حضرت مجھے دے۔ اور آج ہٹے دے۔ کیاضی دے۔ کیا یہ چا کسیڑی ہے۔ اگر نماز کے بعد کہ میں تم اس سے کچھ بات کرنے چاہتے ہیں تو تمہیں یہ چاہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں نہیں ایک طرف آگے ایک طرف اوڑ کرنے چاہتے ہیں بات شروع کرنے لگے تھے کہ ایک صاحب اور آگے اس کو دیکھتے ہیں وہ خامش رہے ہیں میں نے کہا نہیں یہاں نہیں تم اپنے ہوجرے میں چاہتے ہیں میں نے کہا مجھے حسن ہوگی میں نے کہا مجھے کے سامنے جو آدمی کھڑ ہو گیا آکر میں نے کہا مجھے یہ کہنا تھا میں نے کہا مجھے آپ سے یہ کہنا تھا کہ آپ نے مغرب کے نماز میں قراج کی ہے اس میں ایک دیکھتے ہیں یہ جگہ آپ نے یہ لب ذرا ناک میں پڑ دیا ہے اس کو ذرا ٹھیک کر دیا اور اس کو دیکھتے ہیں تھے کہ ہم نے آپ کو اس کو دیکھتے ہیں وہ کہے کہ میں نے آج کیا حضرت آپ مجھے نماز میں ہوں نے چھوٹ دیتے ہیں کہ وہاں کونے مکڑے تمہاں بتلا دیتے ہیں آپ نے مجھے سب سے الگ کیا پھر بجرے میں لائے میرے کپرے میں کمرہ بند کیا کسی بات کی سندھانی کی دیتے ہیں اس کی خلوت کی کیا ضرورتی ہے خلوت کی کیا ضرورتی ہے خلوت کی کیا ضرورتی ہے سرمایا کہ دیکھو تم اپنی وسیع کی اگر میں تمہارے مختیزوں کے سامنے ٹوک دیتا پھر بھر بھر ہی میکنی سب ٹوکڑا ترکتے ہیں میکنی میکنی وقت سب ٹوکڑا جسی عمر اپنے دروازے پر اپنے غلاب اسلام کو بچائے اور فرمائے دیکھو اسلام یہاں رہنا ہمیں اجلا مشہدور اندر کوئی نہیں لاتا اسلام دروازے پر کہے اور زدہر آگے زدہر نے آگے کہا کہ ابھی اسی ملاقات کرتی اسلام نے کہا کہ ابھی ملاقات نہیں سکتی اذا زبیر تو اسلام نے روکیا اسلام غلام اذا زبیر رضی اللہ تعالی نے اسلام کے چاہٹا مارا اور اپنے راستے آیا ایک طرف اور اسلام داخل ہو گئے اور اسلام نے کہا کہ یہ آئے تھے میں نے کہا اس اور ہمیں بری مشہد ہیں انہوں نے مجھے چاہٹا مارا مجھے اٹھا کے داخل ہو گئے اسلام سے پہش آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے دھوٹ رام کی اور خود ہی دنیا نہیں بات بتائی کہ عمر رضی اللہ عنظمت کے ملہم ہے رام کی باتیں الہام ہوتی تھی اٹھمر کو رام کی باتیں الہام ہوتی تھی اللہ کی طرف سے اٹھمر کی زمان میں خشتہ بولتا تھا اٹھمر نے فرمایا کہ زبیر ایک بات سنو جب کسی جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو پھر جنگل کے درندے اسے پھار کھاتے ہیں جانور کو زخمی کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کو جنگل کے درندے پھار کھاتے ہیں کیونکہ وہ مجروح ہو گیا زخمی ہو گیا ہم یہ حضرت نہیں کرسکے گا یہ بہت خود گہری بات ہے کہ تم ساتھیوں کو مجروح مت کرو تاکہ جو ان کا مقام ہے جو ان کی جو اللہ نے ان کو درجہ دیا ہے جو درجہ پر رہیں گے تو لوگ ان پر اعتماد کریں گے اس لئے آپ کو دیکھیں گے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اور اپنے ساتھیوں کے فضائل ساتھیوں کو سامنے بیان کرتے تھے انہی استعرHA تہل بڑھا آگائی آئے تہل بڑھا آگی کر دیا آدمی کی تو بڑی فزیر دیان کرتی ہے نہیں بلکہ جب آپ صحابہ کے سامنے صحابہ کے فضائی دیان کرتے ہیں تو صحابہ ان فزیرت والوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں میں بذل بہت از کبھا آپس کی اجتماعیت آپس کی اجتماعیت تربیت کا بنیادی ذریعہ ہے مفتراق سے آدمی معاصیت میں امترہ ہو جاتا ہے اور اجتماعیت سے تربیت پاتا ہے آپ نے ایک سامنے کو حکم دیا تھا کہ تم اللہ کے راستے میں نکلا کر اپنے قوم کا علاوہ کے ساتھ اجتماعیت سے فرمائے دی اغزم آغیرے قومی اللہ کے راستے میں نکلا اپنے قوم کا علاوہ کے ساتھ اور تم اجتماعیت سے دکھل ہوگے تو تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے تم قومی بائیسے ہو جاؤ گے قومی بائیسے ہو جاؤ گے قومی بائیسے ہو جاؤ گے وہ کام کی بات ہے ہم نے ارس کیا کہ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اجتماعی مشورہ اس لئے ہمیں چاہیے کہ اپنی باوجود ساہی سارے مشاغیل اور اہم کاموں کے اسے چھوڑ کر مشورہ میں شرکت کریں اور رائے مشورہ میں دیں رائے مشورہ میں دیں اور دیکھو درگی بات ہے اب میں رائے پر اسرار نہ کریں اسرار نہ کریں کیونکہ رائے پر اسرار کرنا اسرار کرنا یہ اسرار کرنے والے کو تنہا کر دیتا ہے اسرار نہ کریں اسرار نہ کریں ہماری یہ رائے پھر جو فیصلہ ہو جائے اس میں تامنے سارے جائے یہ مت کہو کیونکہ ہمارے رائے پر فیصلہ نہیں ہوا اس لئے ہم آپ کے ساتھ نہیں دیں گے یہ افتراخ کا راستہ ہے یہ افتراخ کا راستہ ہے ہمارے رائے یہ ہیں پھر جو فیصلہ ہو جائے یہ فرمایا کہ جب فیصلہ ہو جائے تو آپ یہ رائے کو بھلا دینا چاہیے بھلا دینا چاہیے یہ فیصلہ ہو گیا وہ کرنا ہے اس سے اجتماعیت ہے اس میں اللہ کی نسرت ہے کہ فیصلہ کے بعد اب یہ رائے کو بھول جاؤ گے تو اجتماعیت ہو گیا اور اگر فیصلہ کے بعد رائے بھاقی ہے دن میں تو پھر اجتماعیت نہیں ہو گیا ورائے اگر صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہد کیا موقع پر مشورہ کیا یہ اہد کیا موقع پر دشمن سے مقابلہ اہد میں نکل کر کریں میدان میں یا مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں حجب قصہ ہے سنت یہاں سے اس میں ہمیں بہت سی اصول اور ضابطیں ملیں گے مدد کے یہ معلوم ہوگا کہ آئی ہوئی نسرت کیسے اٹھ جاتی ہے مل باد اماء آرہ مل باد لکن وہ فتح جو تم چاہتے تھے ہم تمہیں دے کر واپس لے لیں گے ایک منٹ میں حجب بات ہے ایک منٹ میں پورا میدان ہم تم سے چھیندے دوستوں کے دے لیں ایک منٹ میں آپ نے مشرع کیا کیا کریں عہد کے باتے پر مدینی میں رہتے ہیں مقابلہ کریں باعتی کے لئے تو مشرع کیا اور مشرع میں آپ کی اتنی وسعق تھی کہ آپ نے مناثتین سے بھی رہے لیں مناثتین سے بہترکار سکتے ہیں ہم کیا کرنے مل سر ہوئی آرہ کیا خیال ہے مل سر ہمیں لینا ہے کیونکہ ذمہ دار کا ساتھیں سرائے لے لینا یہ بھی اتنا محجت کی شکل ہے ہمنا آپ سرائے لیں پھر رائے دو سرائے لیں اس نے کہا کہ ہمارے رائے چلی ہے کہ مدینے میں دیکھے لڑے گی ہاں نہیں دوتا نہیں کیونکہ منافق بزدیل ہوتا ہے منافق بزدیل ہوتا ہے منافق بزدیل ہوتا ہے محمیل میں شجاعت ہوتی ہے منافق بزدیل ہوتا ہے بزدیلی کی وجہ ہوتی ہے اندر کا چھوٹ چنانچہ رائے ہو گئی ان کے رائے یہ کہ نہیں ہم تو مدینے میں دیکھے لڑیں گے ان کے رائے آپ کا فیصلے یہ کہ باٹھی نہیں تو آپ ساتھ سے تیار ہو گئی تو آپ کے ساتھ صحابہ تو اس نے آزام کیا کہ ہمارے رائے کے ساتھ خون پونے مدینے میں دیکھے لڑے یہ فیصلہ ہو گئے تو نکال جانے چاہتے ہیں سنو وہ قصہ ہے یہ مشورہ سے بتانیب ایسا واقعہ ہے کہ جو بتائے گا کہ مدد کے اترنے کا کیا سبب ہوا مدد کے اترنے کیا سبب ہوا مدد کے اترنے کیا سبب ہوا سنو 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 کہ کون نیرے رائے کے ساتھ ہے تین سو آدمی کس سے ساتھ ہوگئے کس سے ساتھ ہوگئے صحابہ کی تعداد ایک ہزار تھی ساتھ سو رہ گئے ساتھ سو رہ گئے تین چھتہ رہ گئے یہ ساتھ سو نکلے ان ساتھ سو مقابلہ تین ہزار سے عزیم کس سے ہے ساتھ سو مقابلہ تین ہزار سے ساتھ سو مقابلہ تین ہزار سے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے آپ کے ساتھ نکل گئے یہ یہ تھی سب اتاعت رہے ہیں یہ تھی سب یہ فرمایا اس پسے سے یہ بات یہ بات جاز کرنی ہے کہ جو میدان میں نہیں اترے وہ مدینے میں چھتے گئے یہ سو ان کی کمی کی وجہ سے مقصان نہیں ہوا لیکن جو ساتھ نکلے ہیں اگر ان میں نافرمانی آئی تو مقصان نہیں ہوا سن مقصان نہیں ہوا مقصان جو سننے کی بات تین سو ٹھہر گئے لیکن ساتھ سو ساس نہیں ہوا یہ ساتھ سو غالی بابے کی نظر کرتے ہیں سو ٹھہر گئے سو ٹھہر گئے حالت رہ دارے ہیں یہ ساتھ سو غالی بابے کی نظر کرتے ہیں انہوں نے پچاس صحابہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جبیر رمات پر بتائیل کیے ہیں جو چاہے خان ہو ہمیں شکست ہو جائے اور ہماری حاشوں کو پرندے کھانے تو مجھے اڑانی کیلئی نیاز سے مدد ہو اور اگر ہمیں خطہ ہو جائے اور مالا غریمت سمیٹ رہے ہوں تب بھی تم یہاں سے مدد ہو دونا ہاں دکھنے ماں خطہ ہمیں نشکست یہ جگہ مچ ہو چنانچے یہ پچاس صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر کے ساتھ جبیر رمات ادھر نڑائی ہوئی اور یہ سات سو صحابہ آپ کے ساتھ تھے یہ غالیب آگئے اور مشرقین کو شکست ہو گئی اور سب میدان چھوڑ در باگ رہے ہیں یہ مال غریمت کے اس کے سب میٹنے میں لگے ان پچاس میں سے چالیس نے کہا کہ بھئی تو میرا ہاتھ آ چکا ہے مشرقین بھاگ رہے ہیں سب مال غریمت بھوٹ رہے ہیں ان لوگ یہاں کب تک بیٹھر ہو گئے چالیس نے کہا کہ بھائی جبیر کیا موضع جبیر نے کہا میرے کسی کو جاتنے دنیا سے اپنی چالیس نے کہا کہ نہیں ہم تو میدان مجھ رہے گے پاہر چھوڑے گے جبین نے کہا کہ میدان مجھوڑو یہ پاہر مجھوڑو انہوں نے باپ بھی مانگے یہ چالیس صحابہ اس پاہر سے نشوڑے دس مہاں رہ گئے ان کے ساتھ ادھر سے دشمن نے آ کر حملہ کیا ان دس کو شہید کیا اور یہاں سے دشمن دوبارہ پر اٹھ کر میدان میں آیا وہ سارا میدان قطع سے شکست میں یہ ہمیں دہرے کے بھول کر نہیں کیا صرف چالیس شاید ساتھ سے کے مقابلے میں چالیس خانچ فیصد بنتوں گے اچھا فیصد خانچ فیصد خانچ فیصد کی نافرمانی سے سو فیصد صحابہ یہ زخم کیت کا قدل ہے خانچ فیصد کیا یہ جب ایک مجموعہ استماعی طور پر خانچ فیصد خانچ فیصد ایک ہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بات مشرق ہے جو ہو گئی خود اس پر زمان خود اس پر زمان کس استقامت پر اللہ کی طرف سے مند آئے اور اگر ان میں سے چندے بھی نکھلنے کے بعد نافرمانی کی بلکہ نافرمانی کی اس وقت جب فتح ہو چکی جی بات ہو چکی ہو چکی اب نافرمانی کی ان چائنیس فیصد کی پانچ فیصد کی جو ہے نافرمانی پر فتح کے بعد ببارہ شکستہ ہو چکی اس لیے میں نے شروع بکوا دسکی کیونکہ ابھی رائے پر اس طرح آئے پر اس طرح اس طرح جو باتیں ہو جائے اس پر اس طرح اس کو نافذ کرنے میں اور استماعی طور پر اس چیز کو عمل میں دانے میں کر جائے اس کے معنی ہے کہ اللہ کی غیبی مدد سے کام دلے گا اور غیبی مدد کے دو سبب غیبی مدد کے دو سبب غیبی مدد کے دو سبب ایک اکرائی دعوت اس سے استماعی مدد ایک اکرائی دعوت اس نے استماعی مدد اور مشعرے کی مشعرے کی حقیقت ہی جب ہے مشعرے کی حقیقت ہی جب ہے مشعرے کی حقیقت ہی جب ہے ہمارا مشعرہ حقیقت ہی مشعرہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہر فرد اپنی مسجد سے چھوڑ کر محنت کرتے ہیں کیونکہ جو محنت کے میدان میں نہیں ہم مشعرے کیا لے کر آئیں گے وہ آسان سکتا ہے تاجروں کی مٹنگ ہوتی ہے وہ دن بھر کی اور مہین بھر کی اور بلکہ سال بھر کی محنت لے کر آتے ہیں اب یہ تیارت کی مٹنگ ہیں سال بھر میں ایک دن ہو جائے تاجروں کا جس نے پچھلی ساری کمائیاں اور خرچیں اور ٹیس اور یہ اور وہ سارا کیا کیا پایا کیا پایا میں نے تو پورا اندازہ کر لیا کہ جو یومیہ اپنی مسجد کی محنت میں نہیں ہیں وہ مشعرے میں انہیں معلوم نہیں کہ کیا لے کر آنا ہے کیا ہم اسے لے کر جائے جائے اسے میں نے پورا سکتا ہے جائے جائے تھے افرادی دعوت کا جو فائد ہے وہ مشعراب نظر آئیں گے کوئی افراد دعوت میں نہیں ہے تو مشہد میں فطرہ نظر آئیں گے رائے کا لینا دینا اور مسائل کا حل کرنا اور کام کو بخیرز آگے بڑھانا یہ کسی کو نظر نہیں ہے دیکھا وہ میدان محنت میں نہیں ہے کہ محنت لقاض مشہد میں لے کر آئے اس لیے میں نے ارز کیا کہ اپنی اپنی مسجدوں کو لازم پکرو اپنی مسجدوں کو لازم پکرو اور ہی ہم نے ارز کیا کہ دعوت دے کر اپنے ماہر میں لے کر دعوت دے کر اپنے ماہر میں لے کر پانچ کاموں میں سے ایک کام دھائی گھنٹے کی محنت ہے دھائی گھنٹے کی محنت بلکہ دیئے ہیں کہ محنت کے وقت محنت کے وقت ہم اپنی جگہ کو عمل سے خالی نہ چھوڑے دعوت دے کر عمل کے ماہر میں لے کر ہمانیات اللہ شبادو کہتی انہیں مادی ماہر سے نکال کر سمجھائیں ہمارے گشت کا موضوع یہی ہے گشت برائے ملاقات نہیں ہے بلکہ گشت ان کون کے ماہر سے نکال کر وہ ماہر میں لانے کے لئے ہے یہ بات ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ملک میں عملی طور پر یہ شکل نہیں ہے حالانکہ بڑی مدد مدد میں یہاں کام ہوتے ہوگا بڑی مدد ہوگا ہی کام ہوتے ہوتے ہم صرف ملاقاتیں کر لینے کو کام سمجھتے حالانکہ تشکیل استماعی معاہر جاتی ہے یاد اکانیوں کو دعوت دے کر استماعی معاہر میں لائیں جو تربیت اور ترقی اور جذبات کا بننا اجتماعی معاہر میں ہوگا وہ افرادی گھروں کے معاہر میں نہیں ہو سکتا حصوماتیں تھے ہمارے کشت کا موضوع ہے امت کو مشاہدات اور تجربات اور مادی شکلوں کے معاہر سے نکال کر مغیبات اور اللہ تعبیٰ کے معاہر میں لاؤ یہ حصل ہے آپ اس کا عظم کریں سب کہ ہمیں اپنی اپنی مزجدوں کو آپ کے انگروں میں کام ہیں جس جگہ سے آپ نے جمعات کو رشت کرنے والوں کے جائر دے کر روانہ کیا ہے دو ساتھی دن ساتھی ماہاں آنے والوں کے دعوت دینے کیلئے آنے والوں کے استقال کیلئے واقعی ساتھی بازاروں میں اور بلیوں میں اور دھروں میں لوگوں سے ملاقات دے کر انہیں دعوت دے کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر میں حضرت کی بات نقل کر رہا ہے ایمان سیکھنے کے عنوان پر انہیں گشت کر کے جمع کیا جاؤں یہی صحابہ کے صحابہ پر گشت کا موضوع یہی تھا صحابہ کے صحابہ پر گشت کرنے کا موضوع سنیے کتنے واقعات آپ پڑھتے ہیں حیث صحابہ میں معظم نے جبالہ دیر کہ اجل اسمینا نظم ساعتن آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ہم میرے روپر ایمان لائیں گے ادھا میں رواحہ کہ اٹھو ہمارے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ ہم میرے روپر ایمان لائیں گے حضرت مر کا قول کہ آؤ ہمارے ساتھ یہ کام اس لئے کرتا ہوں داکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو اس لئے آپ آج یعنی میں کرتا ہوں گا کہ اپنے انفرادی محنت کے اشتغال کو بڑھانے ورنہ بانہ کرے کسی نہ شیطان کسی ایسے فتنے میں الٹھا دے گا جو نہ آپ کی صدقی چیز ہیں اور نہ وہ کوئی حل ہونے والی چیز ہیں نہ ہوسی تھی کوئی بنیاد ہے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس کو جس پر آدمی جو ہے کوئی امارت قائم کرے کوئی بنیاد نہیں ہے اس لئے میں نے خوب اندازہ کر لیا کہ انفرادی دعوت میں اشتغال میں قدیبہ ہونا کام کرنے والوں کو کسی ایسے فتنے میں اُلجھا دے گا کہ وہ اس کے انتظار میں رہیں گے کہ یہ مسئلہ حل ہو تو کام کریں اور وہ کہ یہ مسئلہ نہیں ہے اور مسئلہ ہو تو لائے مسئلہ ہے کچھ ساتھی کہنے رکھیں کہ بھئی وہ ساتھی کام نہیں کر رہے کہ وہ کہہ رہے کچھ اختلاف ہو گیا کمیٹی میں اختلاف ہو گیا مسئلہ ہے مسئلہ اختلاف ہو گیا آدھی کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کے دو میزار بنیں گے آدھی کمیٹی والے کہہ رہے ہیں ایک میزار بنیں گے اختلاف ہو گیا کہ کیا گھنجا ہے شہیز کی کہ لوگ نماز چھوڑ دیں کہ میں ابھی کمیٹی والے میں اتفاق پھجا ہو گیا اپنے نماز پڑھیں اپنے نماز سے مسئلہ کے دو مینارے ایک مینارے کیا تعلق ہے جو رہے سے دے رہے ہو تو مسئلہ ہوتا 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 کہ مسئلہ کے زمین تو سے جگہ پرند ہی گئے ہیں حلال کیا مختلف slightly اورaron ہے اور وہ آپ کو مسئلہ کیا ٹمی سوڑ و مثل ہمیسے ہمیسے ہمونے ہمونے اگر آپ کو اسیرے لگا کرنا ہے محنت ہے محنت ہے یہ اپنا آپ کو محنت میں لگا اور واقعی بات یہ ہے کہ سوال کے جواب عمل سے ہوتا ہے سوال کے جواب عمل سے ہوتا ہے جتنا ساتھ یہ اپنے آپ کو کرنے کے کام کندر مشکول رکھیں گے اس لئے عظم کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی اپنی مسجلوں کو اس مسجل کے قدی معمول پر لانا ہے انشاءاللہ بھلے آپ کے اس وقت تام بجائے پساجد مہانے کے داروں میں ہیں لیکن جس جگہ کو بھی آپ حضرات ٹھیا یا سانچہ کے جمعہانے کی جگہ بنانے اس جگہ کو ملاقات کے دوران آمن سے خالی آمن سے خالی کوشش کریں کہ ہرے کو دعوت دے کر اس ماہ میں لانے کیلئے سیاہ انشاءاللہ 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 اس مجلس میں آپ ہزار آئندہ کے لئے کی astائم کرتے ہیں شوال اللہ ایک تو بات یہ ہے کہ اب تو ہاتھ سال چھ مہنی کے بات